ہیلو ایفرون فرسس ہو گئے تھا آج کے اس ویڈیو میں سو گائز آج اس ویڈیو میں ہم کارپیلہ ٹیبلیٹ پر ڈسکس کرنے والے ہیں کارپیلہ ٹیبلیٹ کے یوزز کیا ہیں اس ٹیبلیٹ کے فائدہ کیا ہے اس ٹیبلیٹ کے نقصان کیا ہے اس ٹیبلیٹ کے ڈوز کیا ہے اسے کتنی ماترہ میں روز لینا چاہیے کس کنڈیشن میں اس ٹیبلیٹ کے استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی اس ٹیبلیٹ کے پریکویشن اور کونٹر انڈیکیشن کیا ہے سو گائز ہر ایک انفرمیشن آج اس ویڈیو میں ہم کارپلر ٹیبلیٹ پر ڈسکس کرنے والے ہیں سو گائز اس ویڈیو کو آپ آخری تک ضرور دیکھئے تب ہی آپ کو ہر ایک انفرمیشن اس ٹیبلیٹ کے بارے میں چھے سے سمجھ میں آئے گی سو گائز کارپلر ٹیبلیٹ ایریس لائف سائنسز کمپنی کا کافی جانا مانا برائنڈ ہے اور بات کی جائے اگر اس کی ایمار پی کی تو 386 روپیز اس کی ایمار پی ہے یا آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ 370-375 روپے سمتنگ مل جائے گی اور گائز یہ ایک پرسکپشن میڈیسی نے مطلب بینہ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بینہ ڈاکٹر کے پرسکپشن کے آپ کو اس ٹیبلیٹ کا استعمال نہیں کرنا ہے یہ ویڈیو صرف ایجوکیشن پرپس کے لیے ہے نہ کی سجیشن کے لیے سو گائز کارپیلر ٹیبلیٹ کے بارے میں بات کی جائے تو اس ٹیبلیٹ کو گائز مہیلاو سے جڑی کئی طرح کی سمجھ سیاو کو دور کرنے کے لیے دی جاتی ہے جیسے پی سی او ایس میں اس ٹیبلیٹ کو زیادہ تر استعمال کی جاتا ہے جس میں جو میل ہارمون ہوتا ہے مہیلاو کے اندر بڑھ جاتا ہے انڈوجن نام سے ہارمون ہوتا ہے وہ مہیلاو کے اندر بڑھ جاتا ہے جسے ہم پولیسسٹک اووری سنڈروم بھی کہتے ہیں انہیں ایکنے اور پیمپل کی سمجھ سے بڑھ جاتی ہے اور ہارمونل ایمبیلس ان کے شریع میں ہونے لگتا ہے اور گائز ان کے پیریڈ میں ریگلوریٹی آتی ہے مطلب پیریڈ بہت کم ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں یا پیریڈ ٹائم پہ نہیں آتے ہیں پیریڈ سائیکل ان کی ڈسٹب ہو جاتی ہے ان سبھی چیزوں میں گائز اس ٹیبلیٹ کا استعمال کی جاتا ہے ساتھی اس ٹیبلیٹ کو پروسٹیٹ کینسر میں ہائپر سیکشلیٹی میں بھی اس ٹیبلیٹ کے استعمال کرتے ہیں اور گائز اس ٹیبلیٹ کو ایز آورل کونٹر سیفٹی بھی یوز کرتے ہیں مطلب گرب نیروہ تک پریگنسی نہ ہونے کیلئے بھی اس ٹیبلیٹ کے استعمال کیا جاتا ہے سو گائز یہ ان سبھی پرپس سے اس کومبینیشن کا اس ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں کارفلیٹ ٹیبلیٹ کے اندر آپ کو دو کومبینیشن دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا ہے اس کے اندر سپروٹیرون اور دوسرا ہے ایتینائل اسٹیوڈائل جو کی اندروجن نام سے ہارمون کو محیلاو کے شریر میں کنٹرول کرنا ہے کام کرتا ہے سو گائز ان سبھی سمسیہوں کے لئے اس ٹیبلیٹ کے استعمال کیا جاتا ہے بات کرتے ہیں اس ٹیبلیٹ کا دوز کتنا ہے اسے کتنی ماترہ میں روز لینا چاہیے سو گائز یہ ایک پرسکپشن میڈیسی نے مطلب بینہ ڈاکٹر کے پرمیشن کے بینہ ڈاکٹر کے پرسکپشن کے آپ کو اس ٹیبلیٹ کو استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کا جب دوز ہوتا ہے آپ کو ڈاکٹر ہی کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کو کتنا روزانہ اس ٹیبلیٹ کو لینا ہے کیونکہ گائز یہ ایک پرسکپشن میڈیسی نے جو کی ڈاکٹر کی دیکھ ریک اور سلاح میں ہی دی جاتی ہے اور اس کا فل کورس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اسے ڈاکٹر آپ کو 21 دن کے لیے بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں یا اور تین مہینے کے لیے بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں اور بیسے اس ٹیبلیٹ کو روزانہ ایک ٹیبلیٹ ڈاکٹر دوارہ دی جاتی ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اور گائز اس کا سب سے بڑی چیز آپ کو دھیان رکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اسے ٹائم پر لینا ضروری ہوتا ہے اس ٹیبلیٹ کو آپ کو بالکل ایکزائی ٹائم پر لینا ضروری ہوتا ہے آپ اس ٹیبلیٹ کو اوپر نیچے نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ اسے دس بجے لیتے ہیں تو روز آپ کو اسے دس بجے ہی لینا ہے نہ ایک دیڑ گھنٹہ اوپر کرنا ہے نہ ایک دیڑ گھنٹہ نیچے کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہارمن لیول ہے شریف کے اندر مینٹین رہتا ہے بات کرتے ہیں اس ٹیبلیٹ کے سائیڈ افکٹ کیا ہے اس ٹیبلیٹ کو لینے کے بعد کیا سائیڈ افکٹ ہو سکتے ہیں سو گائز اس ٹیبلٹ کے جو کومس آئیڈ افیکٹ ہے جیسے نوزی اور وومٹنگ اس ٹومک پین پیٹ میں درد ہونا سر میں درد ہونا اس ٹیبلٹ صاحب کا کچھ بزن بڑھ بھی سکتا ہے بریس میں پین ہو سکتا ہے اور موڑ میں چینجز آ سکتے ہیں اور گائز اگر اس ٹیبلٹ کی لینے کے دوران اگر آپ کے پیر میں سوجن آتی ہے پیر میں درد ہوتا ہے یا پھر آپ کو ساس لینے میں کٹینا ہی ہوتی ہے چیسٹ میں پین ہوتا ہے یا آنکھوں میں دھونلہ پن نظر آتا ہے تو اس ٹیبلٹ کو لینے سے پہلے پھر آپ کو ایک بار ڈوکٹر کی صلح ضرور لیں سو گائز یہ کمپلیٹ انفرمیشن ہو گئی کارپلہ ٹیبلٹ کے بارے میں اور گائز اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل انفرمیشن میڈیکل ٹوپکس اور میڈیسنز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ